کوئی اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان مسلم نون کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم پاکستان کا درد رکھتے ہیں اپنے سینے میں اور آج ہمیں جو مینڈٹ ملا ہے ضروری ہے کہ دوسری پارٹیاں بیٹھ کر مل کر ایک حکومت قائم کریں اور پاکستان کو اس بھمر سے نکالیں آج یہ مینڈٹ ملا ہے بار بار ہم متحمل نہیں ہو سکتے پھر نارے بازی کر رہے ہیں آپ بار بار اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ملک انتخابات کروائیں یہ میں کل یہاں پہ آیا ہوا تھا کل یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سب آئے ہوئے تھے اور آپ بھی آپ میں سے بہت سرے لوگ آئے ہوئے تھے لیکن نتائج ابھی آ رہے تھے مکمل نتائج آئے نہیں ورنہ کل ہی بات کرنے کا ارادہ تھا تو اس وقت بات اس لیے نہیں کی کہ ابھی نتائج بہت کام آئے ہوئے تھے اور یہاں پر دس فیصد بارہ فیصد نتائج ابھی آئے تھے لوگوں نے اپنے رائے قائم کرنی شروع کر دی ایسے تو نہیں ہوتا نا ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اس ملک کے اندر سب ادھارے سیاستدان پارلمنٹ افواج پاکستان عدلیہ میڈیا سب مل کر اپنا ایک پوزیٹف کردار دا کریں پاکستان کو اس بھمر سے نکالنے کا یہ صرف یہ صرف اضحاق دار کی یا شباز شریف صاحب کی یا میری یا ان کی سب کی کسی ذمہ داری نہیں ہے بھائی سب کی ذمہ داری ہے سب کی ذمہ داری ہے یہ سب کا پاکستان ہے یہ صرف اکیلہ مسلم نون کا پاکستان نہیں یہ سب کا پاکستان ہے سب کو مل کے ہارمنی میں ہارمنی جانتے ہیں آپ سارا ہارمنی میں بیٹھ کے اس ملک کو باہر نکالنا چاہیے مشکلات سے تب ہی پاکستان مشکلات سے باہر دیکھ لے بھائی میں نہیں دیکھا ہی دیکھا ہی دیکھا نا یہ 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 ڈسیپلنگ کے اقلاف ورزی کر رہے ہیں نہیں نارے بازی نہیں کریں ابھی آپ میں بڑی سجیدہ بات کر رہا ہوں تو بھائی آپ کی زندگیوں کا سوال ہے ان بچوں کے مستقبل کی زندگیوں کا سوال ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ آئندہ مستقبل کا سوال ہے یہ کوئی ہمیں اس کو کوئی آرڈری بات نہیں ہے بڑا سیریسلی ہمیں ان چیزوں کو لینا چاہیے اور اس قوم کی اومنگوں کے اوپر پورا اترنا چاہیے ہمیں قوم کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اترنا چاہیے تب جا کے جو ہے ہم اس بھمر سے بات دکھ لیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں دس سال کم از کم سٹیبلیٹی کے دس سال چاہیے کم از کم اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لڑائی کے موڈ میں ہیں ایسے لوگ ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے ہم نہیں لڑنا چاہتے اور ہم اپنا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کسی قسم کی لڑا یہ فورڈ نہیں کر سکتا اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کر ان سارے معاملات کو تیہ کرنا ہوگا اور پاکستان کو اکیسویں سنتری کے اندر لے کر جانا ہوگا جو پاکستان آج شاید دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا لیکن اپنی کوتائیاں کے وجہ سے ہم نے وہ مقام حاصل نہیں کیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مومنٹم جو ہم نے بنایا تھا انیس سو نوے میں جب میں پہلی صفحہ وزیر اعظم بنا تھا اگر وہ مومنٹم قائم رہتا آج پاکستان دنیا کی بہت بڑی طاقت ہوتی بہت بڑی طاقت ہوتی اور پھر بیچ میں ہم نے نیوکلئر کا جب ٹیسٹ کیا نیوکلئر پاور بنے وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی تھی اس زمانے میں کہ پاکستان لوگ کہتے ہیں اقتصادی طور پر بھی اتنا مضبوط ہے اور دفاعی طور پر بھی اتنا مضبوط ہے آج بھی آپ کی طرف کوئی مہلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ آپ کے پاس نیوکلئر پاور ہے لیکن ہم اس کا ذکر بھی کرنا کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی خدمات آپ کو پتا ہے ہم گنوانا بھی نہیں چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسلمین نون کی کیا خدمات ہیں آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں دیکھو انیس سن نوے سے لے کے آج تک کا ریکارڈ مگوالیں آپ دیکھ لیں آپ ٹیلیفیجن پہ دیکھ لیں اخباروں میں پڑھ لیں آپ دیکھ لیں کہ ہماری خدمات کیا ہیں اور پھر میں دوسروں کے ساتھ معازنہ بھی نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی سے اپنا مقابلہ کریں ہماری اپنی ایک اللہ کے فضلوں کے منفرد پوزشن ہیں جو پاکستان کی قوم جانتی ہے اور اس لیے اس لیے میں اسی درد کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ بہت اچھا ہوتا بہت خوشی کی بات ہوتی کہ ہمیں پورا مینڈٹ ملتا اور ہم اکثریت پارٹی بنتے اور گورنمنٹ بناتے اگر ایسا بھی ہوتا تو ہم باقی اپنی اتحادی پارٹیوں کو بھی دعویٰ دیتے کہ آپ بھی حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں لیکن چونکہ آج ہمارے پاس اتنی مجارٹی نہیں کہ ہم اپنے طور کے اوپر حکومت بنا سکیں اس لیے ہم اپنا ان اتحادی پارٹیوں کے ساتھ جو کہ اس سیلیکشن کے اندر کامیاب ہوئی ہیں ہم ضرور بضرور ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شراکت کریں ہماری حکومت ہم مل کر بنائیں اور مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں میں نے یہ جو میں آپ کو یہ جو میں آپ کو حل بتا رہا ہوں نا کیا آپ اس حل کو منظور کرتے ہیں میں نے شباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ شباز شریف صاحب اس سلسلے میں آج پیش رفت کریں اور آج ہی محترم آصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل الرمان صاحب سے ملاقات کریں ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات کریں ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں اور پھر مل کر مل کر بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ہم سب مل کر اس بھنگر سے کشتی کو نکالیں آپ منظور کرتے ہیں پھولو بھائی یہ منڈیٹ شباز صاحب کو میں نے دیا ہے اور شباز صاحب شریف صاحب بھی اور حساق دار صاحب انشاءاللہ آج ہی ملاقات کریں گے پہلی اور آپ تک آپ تک وہ خبر پہنچے گی اور اور ہمیں ایسے کام کریں کہ اس آدمی کو اس سارے مجمع کو ساری قوم کو بجلی کا بلد ادا کرتے ہوئے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان میں آپ کے لیے بہترین روزگار ہونا چاہیے کوئی اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان مسلم نون کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم پاکستان کا درد رکھتے ہیں اپنے سینے میں اور آج ہمیں جو منڈیٹ ملا ہے ضروری ہے کہ دوسری پارٹیاں بیٹھ کر مل کر ایک حکومت قائم کریں اور پاکستان کو اس بھمر سے نکالیں آج آج پاکستان یہ مینڈیٹ پلا ہے بار 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 ہم متحمل نہیں ہو سکتے اس بھئی نہیں پھر ہم متحمل نہیں ہو سکتا